ساپ فانی کمپنی سکینڈل کی تحقیقات مکمل نیپ نے ملزمان کے خلاف ریفرنس اعتصاب عدالت میں فائل کر دیا راجہ قبر الاسلام وسیم اشمل ڈاکٹر زہیر الدین سمیت 20 افراد ریفرنس میں نامزد ملزمان پر چونتیس کروڑ اٹھاون لاکھ اٹھائیس ازار روپے کی کرپشن کا الزام ریفرنس دو سو پچاس سے تین سو اصفات پر نو جلدوں پر مشتمل تحریک لبیک کے ساتھ کوئی این آر او نہیں ہوگا تحریک لبیک کے رہنماؤں کو صرف اب عدلیہ سے ہی ریلیف مل سکتا ہے حکمت آگے بڑھی تو غلط اور منفی پروپاگنڈا کیا گیا کہیں کرپشن نظر نہیں آئے گی زیرو ٹولرنس پالیسی بنائی ہے صبح وزیر قانون راجہ بشارت کی پنجاب اسمبلی سے اگل پریس کانفرنس پوری سردیاں گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی پنجاب میں گیس کی خپت بہت زیادہ ہے توانائی بہران کی وجہ سے برامداد میں کمی آئی پچھلے دور میں توانائی بہران سے بہت ساری سنتیں بند ہوئیں سوی ناظرن گیس کمپنی کے ہیڈ آفیس میں وفاقی وزیر غلام سرور کی میڈیا سے گفتگو ہائی کوٹ کا مال روڈ اور ہال روڈ پر قائم غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ فوری ختم کرنے کا حکم مال روڈ اور ہال روڈ پر موجودہ امارتوں کا پینٹ سات دسمبر تک مکمل کیا جائے کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی مداخلت کرنے والوں کے خلاف انصداد دہشتگردی کے تحت مقدمات درج کیے جائیں جسٹس علی اکبر خریشی کے ریمارکس میر لاہور کو پارکنگ پلاسے کے لیے لیکیوڈیشن بورٹ سے رازی لینے کا حکم مال روڈ پر فلیکسس لگانے پر بھی پابندی آئے مچھلی کے شوقین افراد ہو جائیں ہوشیار عوام کو مزرع سہت مچھلی کھلائے جانے کا انکشاف پنجاب فوڈ آثورٹی کی شہر بھر میں کا روائیاں حاجی سردار گڑی شاہو ارشد لاہوری مون مارکٹ کو ناقص انتظامات پر سیل کر دیا گیا ڈی جی پنجاب فوڈ آثورٹی کہتے ہیں فش فرائے کے لیے غیرمیاری آئل استعمال کیا جا رہا تھا عوام کو زہر کھلانے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا اور خصوصی افراد کو ان کا حق دلوانے کے لیے قانون سازی کریں گے معذور افراد کو بھی معاشر کا مفید شہری بنایا جائے گا صبح وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان کا پیلاک میں خصوصی افراد کے عالمی دین کے حوالے سے تقریب سے خطاب موسیقی